ہماری گورنمنٹ کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ دھرنے ہوئے تھے اور ہم نے میں نے کہا کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس میں بھی باجوا صاحب ایلیجنلی فسیلٹیٹر تھے تو آپ بھی تو پھر اسٹیبلیسمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس وقت یہ پہلی گزارش یہ ہے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا تھے جنرل فیض صاحب کو اور باجوا صاحب کو امران خان باجوا صاحب کی جگہ فیض صاحب کو لاکھے اس کے بعد وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے آرمی چیف بنا کے جی اب یہ کچھ چھپی داستان ہے جی بلکل ٹھیک بتائی نہ آپ کو کوئی چھپی ہوئی بات ہے ناظر نہ مظہر عباس صاحب کو نہ جوید چوئی صاحب کو نہ پاکستان کے کسی پر اور امران کانت صاحب کے ارادے کیا تھے انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے اوپر حلہ بولا ہوا تھا وہ الیکشن کمیشن کو بھی حلہ بول کے فارق کر دیتے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستانیوں کے نام پہ اوورسیز پاکستانیز کو جس طرح پاکستانی قوم کو ایک سراب دکھایا اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بھی ایک انہوں نے جنگلنگ کی اور وہ یہ تھی کہ ہم آپ کو رائٹ ٹو ووٹ دے رہے ہیں لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے اور پھر وہ تقریباً ستر اسی لاکھ ووٹ آپ اپنی مردی سے جدر چاہتے اس کو پھیلا دیتے اور جس حلقے میں چاہتے اس کو ڈرافٹ یہ روکنے کے لیے آپ گورمنٹ میں آئے نہیں میں یہ نہیں کر رہا اس صورت میں کیا ہمیں عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کا اگر موقع ہو تو ہمیں نہیں ہٹانا چاہیے تھا کیا پاکستان کے اندر فاشزم کو پورے زور سے آنے دینا چاہیے تھا کیا یہ کرنا چاہیے تھا سر آپ کے اس طرح ان کو ہٹانے سے وہ عمران خان جو نو پرسنٹ پہ تھا آج وہ اگر ساٹھ پرسنٹ پہ چلا گیا اور جس طرح کی بھی انہوں نے کانسپیریسی بنائی اپنی سچ جھوٹ بولا اوویسلی یہ جو سائفر تو کانسپیریسی ہی جھوٹ میرے نزدیک لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بلندر کیا کہ ایک تو بلاوجہ کی گورمنٹ کی ذمہ داری لی بلاوجہ نون لی کا بوجھ بھی اٹھایا بلاوجہ اپنے عوام کے سامنے بھی کہ نون لی کے ساتھ آپ بیٹھے میں اور وہ بوجھ اٹھا رہے اور بلاوجہ عمران خان کتنی پاپلیرٹی کروا دی یہ آپ کو لگتا ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے لمحہ موجود میں کھڑے ہو کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس وقت کیا آپ فنصورتیں آنے ہیں اب آپ نے کچھ پڑیٹ بھی کرنا ہوتے ہیں کچھ چیزیں اپنے ہم کر رہے ہوتے ہیں کچھ آپ پورس ہی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ اندازہ تھا یہ بات درست ہے کہ میں اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب یہ بات جائے گی تو وہ سمپتی کا ایک ہمارے ملک میں فیصل چلتا ہے لیکن اس لمحہ موجود میں پاکستان کو جو ہونے والا نبسان اسیس ہوا یا آج ہم بعد میں بیٹھے ہیں نا اس وقت دیکھئے نا کہ اگر آپ کے سامنے پکچر یہ پیٹ ہوتی ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا دوست نراز ہوں گے ایک آنمی پہلے بیٹھی ہوئی ہے یہ بالکل زیرو کر جائے گی اس کے بعد آپ کیا کرتے وہاں خان صاحب کو کچھ عالمی حالات فیور کر گئے کہ میں عالمی منٹی بتیل کی قیمتیں بڑی پہنگائی بڑی ساری دنیا میں ہمارے ہاں بھی بڑھ گئی اور ہمارے ہاں لوگوں کی زندگی اور تنگ ہو گئی ہم جو لوگوں کو ریلیف دینا چار چاہ رہے تھے یہ جس کے نام پہ آئے تھے وہ نہیں دے سکے تو یقیناً لوگ تنگ ہوئے اس کا ایک نقصان ہے لیکن ہم نے کوئی بیگج نہیں اٹھایا بات سمپل ہے کہ ہم حکومت کا حصہ تھے میاں شہباز شریف صاحب وزیر آدم تھے ہم ان کی کابینہ میں تھے اور ہم سب نے ملکہ پیس لگی پھر ایک بات ایک اور پھر آپ کی پارٹی کی طرف سے تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ میاں جاویل لطیف کی قیادت میاں جاویل لطیف کی پارٹی اب ایک کینگز پارٹی بن چکی ہے ان کے لیے تمام چیزیں منیج ہو چکی ہیں لیول پلے فیلڈ ان کی حق میں اور باقیوں کے خلاف ہو چکی ہیں اس سے الیکشن کی پوری ساکھ پہ ایک سوال اٹھا دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایسی جماعت جب یہ بات کرتی ہے تو کیا آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ پیپلز پارٹی کے ووٹر سیٹسفائیڈ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ پی ڈی ایم میں بیٹھے تھے لیکن آپ ان کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یا آپ واقعی بلیو کرتے ہیں کہ میاج جاوی لطیب کی پارٹی کنگز پارٹی ہے اور الیکشن کا ریزلٹ پہلی تیہ ہو چکا ہے لیکن نا کامرہ نیک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم گمڈ میں آج سے چاہنے پہلے ہم حکومت میں تھے ہم آپس میں مل کے بیٹھے تھے ہمارے اختلافات موجود تھے اس وقت بھی لیکن ان اختلافات کی نویت یہ ہوتی تھی کہ آپ حکومت میں اکٹھے بیٹھے ہوں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس سے کر رہے ہوتے ہیں اختلافات ہوتے تھے پھر آپس میں لیڈریشپ بیٹھ کے اس معاملے کو رضالف کر لیتی تھی کچھ معاملے ہمارے لیول پر رضالف ہوتے تھے کچھ لیڈریشپ کے لیول پر اب ہم نے الیکشن میں جانا ہے مخالف جماعتیں اس کے اندر ہماری وہ والی کیفیت نہیں ہو سکتی لیکن اس تلقی کو بھی ہم نے ایک حد کے اندر رکھنا ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک مزاج بنا ہوا ہے انفارچنیٹلی ہمیں ماضی سے سیکھ کے اس مزاج کو کنٹرول رکھنا ہے ایک چیز میں آپ سے بلکل اگری کرتا ہوں پولٹکس میں آپ نے جانا ہے ایک دوسرے خلاف لڑنا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تاثر آپ کی طرف سے آ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں مینیج ہو گئی ہیں نوازلیشہ کو پرائیم اسٹر بنانے کے لیے یہ صحیح ہے یا یہ بھی سیاست ہے صرف دیکھئے ایک آج کل بڑا جو لفظ چل رہا ہے نا کینگز پارٹی کہ ہم نے کہہ دیا فلان نے کہہ دیا کینگز پارٹی کیا ہوتی ہے پاکستان کے اندر جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی جماعت کے ساتھ پہ ہاتھ رکھا ہم تو ہمیشہ ہی ماتوب ٹھہرے لیکن جب بھی کسی کے ساتھ پہ ہاتھ رکھا نہیں ہماری تاریخ یہی ہے کہ ہمارے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر لی رہا ہاں یہ ضرور ہوا کہ کبھی کے باہر ہمارا رستہ نہیں روکا گیا ورنہ تو روکا گیا نا لیکن حال یہ ہے کہ کینگز پارٹی عام طور پر اسی کو کہا جاتا ہے نا جو بادشاہوں کے دور میں ہوتی تھی آج کل جو بادشاہ ہیں جو طاقتور ہیں جو ادارے ہیں ان کا ہاتھ ہے جس پارٹی جس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے جس کے ساتھ تعاون کرتی ہے یہ تاثر جس کے ساتھ بھی ہو اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان پر ہاتھ ہے طاقتور لوگوں کا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بھاگ تو سارا آپ نے ساری بات ہی ختم کر دی بھا بھا بھا